السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے آج ہم کلاس 5 کے سٹوڈنٹس سے بات کریں گے اور ہمارا آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک میجرنگ دا کمپیوٹرز میموری ہے اور جس میں ہم ہمارا سیکنڈ چپٹر یونٹ 1 کا اس پر بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ آج ہم ہیش 7 اور 8 کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ تو سب سے پہلے تو ہم پیج نمبر 8 کو ڈسکس کریں گے آج اپنی اس ویڈیو میں تو آئیے اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آواز کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہمارے چپٹر 2 کا نام میجرنگ دا کمپیوٹرز میموری ہے اس چپٹر میں آپ جو چیزیں سیکھیں گے ان کے نام یہاں اس لسٹ میں موجود ہیں سب سے پہلے ماشین لینگویج اس کے بعد بائنری ڈیجٹس اس کے بعد بائٹ اور نیبل اچھا یہاں پہ اس ٹاپک میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں نمبر ون میموری یعنی میموری کو میجر کس طریقے سے کیا جائے اور دوسری چیز کہ وہ کون سی ٹولز ہیں جن کے ذریعے میموری کو میجر کیا جاتا ہے اچھا میجر کا مطلب یا میجرنگ کا مطلب ناپنا یا ناپ طول کرنا جس طریقے سے ہم اپنے عام فہم میں لفظ استعمال کرتے ہیں میجرمنٹ کا یعنی کہ ناپنا یا ناپ طول کرنا جس طریقے سے وزن کی ناپ طول کی جاتی ہے اسی طریقے سے وہ کون سی ٹولز ہوں گے کہ جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کی میموری کو میجر کر سکیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ یونٹس پور میجرنگ ڈیفرنٹ ٹنگز تو یہاں پہ ایک بات جان لیجئے کہ مختلف چیزوں کو میجر کرنے کے مختلف ٹولز اور طریقے کار ہوتے ہیں تو کمپیوٹر کو میجر کس طریقے سے کیا جائے اچھا اس سے پہلے کہ کمپیوٹر کو میجرمنٹ جس طریقے سے کیا جائے ہم ان ٹولز کی بات کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ مختلف چیزوں کی میجرمنٹ مختلف طریقوں اور ٹولز کے ساتھ کی جاتی ہے مثال کے طور پر وزن کی میجرمنٹ گرامز اور کلو گرامز میں کی جاتی ہے اسی طریقے سے لیندھ کی میجرمنٹ سینٹی میٹرز میٹرز کلو میٹرز پر کی جاتی ہے کیونکہ ویٹ کی میجرمنٹ ایک الگ اس کا طریقے کا الگ ہے اور لیندھ کی میجرمنٹ کرنے کا طریقہ الگ ہے اور اس کے ٹولز بھی الگ ہیں تو اسی طریقے سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی میجرمنٹ کیسے کی جاتی ہے یا کیسے کی جاتی ہے سب سے بیسک میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں سب سے بیسک جو یونٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کی میموری کو میجر کرتا ہے یعنی کہ ناپتا ہے اس کو بائٹ کہتے ہیں اب بائٹ کیا ہے بائٹ کے سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مشین لینگویج کیسے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ مشین لینگویج کیا ہے لینگویج جس عام فہم میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد بولے جانے والی زبان یا استعمال کی جانے والی زبان ہے جس طریقے سے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی لینگویج ہے اور لینگویج کا بیسک مقصد کمیونیکیشن کرنا ہوتا ہے اگر جس لینگویج میں کمیونیکیشن نہ ہو رہی ہو دو لوگوں کے درمیان یا دو گروپس کے درمیان کمیونیکیٹ نہ کیا جا رہا ہو تو ذات مینز کہ وہ لینگویج قابل استعمال نہیں ہے یا قابل قبول نہیں ہے اچھا تو ماشین لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جو صرف کمپیوٹر ہی سمجھتا ہے اور کمپیوٹر اسی لینگویج میں چیزوں کو انڈسٹینڈ کرتا ہے مثال کے طور پر اور اسی لینگویج کو ماشین لینگویج کہتے ہیں اگر میں کمپیوٹر سے اردو انگلیش یا عربی زبان کا استعمال کر کے اس کو سمجھانا چاہوں تو کمپیوٹر اس لینگویج کو سمجھ نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اب ہم ایسی جو لینگویج استعمال کرتے ہیں اس کو ماشین لینگویج کہتے ہیں ماشین لینگویج مشتمل ہوتی ہے zero on one ڈیجٹ پر جس کو استعمال کر کے ہم انفرمیشن کو محفوظ رکھتے ہیں کمپیوٹر میں اچھا اب ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا یا آ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے یہاں پہ مائکروس آف پاور پوائنٹ اوپن کیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ بھی کمپیوٹر میں استعمال کیا جانے والا ایک فنکشن ہے تو یہ ہماری لینگویج کو کیسے سمجھ سکتا ہے جیسے میں یہاں پہ لفظ استعمال کرتا ہوں جیسے میں نے لکھا علی تو اب علی کیونکہ ایک نام ہے اور اس نام کو لکھنے کے لیے انگلیس لینگویج کا استعمال کیا گیا اب یہ لینگویج کیونکہ کمپیوٹر صرف مشین لینگویج ہی سمجھتا ہے جو کہ 0 اور 1 دیجٹ پر مشتمل ہیں تو ہم نے علی کیوں لکھا ALI کا استعمال کیوں کیا ہمیں یہاں تو اب یہاں پہ میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ کمپیوٹر کے اندر ایک پوگرامنگ سوفویر انسٹال کیا جاتا ہے جو کہ انسانوں کی لینگویج کمپیوٹر کے جو پوگرامنگ سوفویر ہے ہماری لینگویج کو وہ سوفویر مشین لینگویج میں چینج کر کے ہمارے سامنے ریزرٹ پروائیٹ کرتا ہے جس سے کمپیوٹر ہماری لینگویج کو سمجھتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ سب کو کلیر ہوگا تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں اگر حادی 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 رائعہ اس نیم ان دیس لینگویج اگر مجھے لفظ حادی لکھنا ہے تو میں لینگویج کا استعمال کچھ اس طریقے سے کروں گا اور وہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے نظر آئے گی جیسے imagine کیجئے جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک word لکھا ali اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ali میں 3 letters استعمال کیا گئے تو یہاں پہ 3 letters استعمال ہوں نہیں تو اسی طریقے سے جو zero اور one ہے جو کہ zero one digit ہے جس کو جو کہ machine language in digits پر مشتمل ہوتے ہیں in digits سے مل کر machine language بنتی ہے تو جان لیں ان digits zero اور one کو binary digits کہتے ہیں binary digits یا bits بھی کہتے ہیں اچھا اب میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ bit کسے کہتے ہیں آپ جان لیں اچھا bit سب سب lowest سب سے lowest tool ہے measuring لیکن عام طور پہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہم جو اس سے larger یا اس سے large جو measuring tool ہیں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں byte اور byte 8 bits مشتمل ہوتا ہے ایک byte اگر 8 bits کا group ہوگا تو تب جا کر وہ 1 byte کے equal ہوں گے مثال کے طور پہ یا یوں سمجھ لیں کہ ایک byte مجتمل ہوتا ہے 8 bits پر 8 binary digits پر جیسے میں نے آپ کہا 0 0 اور 1 1 digits ہیں اور ان digits کو binary digits بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو bits بھی کہتے ہیں تو جیسے یہاں لکھا byte consists جیسے 8 bits ہوں گے تو تب جا کر 1 byte کے equal ہوگا تو اسی کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر میں 8 9 جیسے کہ ہم word کا استعمال کرتے ہیں تو سکرین ہمارے سامنے زیادہ بہتر طریقے سے آئی جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ دیکھئے ہم ایک پگر لکھتے ہیں اب یہ دیکھ کرتے ہیں کہ کتنے ڈیجیٹ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 ڈیجیٹ 8 ڈیجیٹ that means کہ یہ 1 byte ہے it's called 1 byte اور ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 8 bits ہیں 8 بیٹس ہوں گے تو تب جا کر 1 byte کے برابر ہوں اب اگر یہ بات کی جائے کہ اگر ہم 4 bits لکھیں مثال کے طور پر 4 bits 4 bits نام ہے bits än بیس بیس گے pan 3 بیٹ آپ اس بیٹ بیٹ بھی کے سکتے ہیں آپ اس بیٹ کو ہم نیبل بھی کہتے ہیں جیسے کہ ہماری بک میں بھی موجود ہے a group of 4 bits is known as a نیبل جیسے بیٹ بھی کہتے ہیں بیس بیس ی نیبل کہتے اور 4 بائنری ڈیجٹس ایکوال ہوتے ہیں ہاف بائٹ کے اور ایک بائٹ مشتبیل ہوتا ہے 8 بٹس پر یہ یاد رکھیں کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ تو یہ سب سے چھوٹا میجرنگ ٹول ہے کمپیوٹر کی میموری کو میجر کرنے کے لئے اچھا اس کے ساتھ ساتھ مزید ہمارے پاس ٹول بھی ہیں جیسے کہ 1 کلو بائٹ بائٹ سے جو بڑا ٹول ہے میجرنگ کے لئے وہ ہے کلو بائٹ ان شورٹ اس کو کی بھی کہتے ہیں جو کہ برابر ہوتا ہے 124 بائٹ پر جس طرح ہم نے بات کی کہ 1 بائٹ مشتمل ہوتا ہے 8 بٹس پر تو اگر آپ کو میں یہ ایک تاسک دوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 124 1024 بائٹ میں کتنے بٹس شامل ہوتے ہیں تو آپ نے یہ مجھے بتانا ہے آپ نے اپنی کوپی میں اس کو سالف بھی کرنا ہے تو یہ میری طرف سے ہومورک ہے اور اب نیکسٹ جو ٹول ہے وہ ہے میگا بائٹ کا جس کو ان شورٹ ایم بی کہتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا کمپنیز جس طرح سے موبائل کمپنیز اپنے یوزرز کو ڈیٹا پروائیٹ کرتی ہے ایم بیز میں جی پیز میں آپ نے یہ شورٹ فرم ضرور سنی ہوں گی ہنڈرٹ ایم بی ون جی پی تو ون میگا بائٹ ایک میگا بائٹ برابر ہوتی ہے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فورڈ کے بیز کے یعنی کہ کلو بائٹ کے تو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ون کلو بائٹ برابر ہے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فورڈ بائٹ کے لیکن یہاں پہ دیکھیں ہنڈرڈ ون میگا بائٹ یعنی کہ ایم بی برابر ہے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فور کی بیز کے اس سے بھی بڑے یونٹس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو گیگا بائٹ جس کو جی بی کہتے ہیں شورٹ فرم جو کہ برابر ہے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فورڈ جو کہ ون ایم بی بڑا تھا کلو بائٹ سے اب وہ یہاں پہ ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کے بعد جی پی یعنی کہ گیگا بائٹ سے بڑا یونٹ ٹیرابائٹ ہے جس کو ٹی بی کہتے ہیں جو کہ برابر ہوتا ہے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فورڈ گیگا بائٹ کے تو آئے ہو کہ آپ نے ان یونٹس کو سمجھا ہوگا تو آپ ان کی پریکٹس کیجئے ان کو پڑھئے پیج نمبر ایٹ کو اور کچھ حصہ پیج نمبر نائن کا بھی اور اب ہم اپنے موڈل بڑ کی طرف آتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسن پوچھنا ہو تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں وائس میسج بھیج سکتے ہیں اور کالز بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور اس کا رسپانز دوں گا اور ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے پیج نمبر ایٹ اور نائن کی پریکٹس یعنی کہ اس کو پڑھنا ہے اور جو ویڈیو میں نے بتائی اس کو سمجھنا ہے سننا ہے اور اپنے تمام چیزوں کو اپنے برین میں سیف بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسرسائز اے دی گئی ہے ہم ایکسرسائز اے کی طرف آتے ہیں یہ ایکسرسائز آپ کی بک میں ضرور موجود ہوگی جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کو بک میں بھی سولف کرنا ہے آپ نے اس کو بک میں ہی سولف کرنا ہے جس میں آپ کو صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اب ہم دوبارہ موڈل ورک کی طرف آتے ہیں ایکسرسائز ب بھی بھی گیون ہے اس میں آپ نے شورٹ فارمز آپ کے پاس موجود ہوگی آپ نے اسے چینج کرنا ہے فل فارم میں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ایکسرسائز سی دیکھ سکتے ہیں ہمارے موڈل ورک میں آپ کو ایکسرسائز سی گیون ہے جس میں آپ نے 1KB برابر ہوتا ہے کتنی بائٹس پر آپ کے سامنے موجود ہے ان دونوں ایکسرسائز کو آپ نے اپنے جرنلز میں لکھنا ہے اور آپ نے اس کی پکچر مجھے وٹس اپ کرنی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ اسے یاد رکھیے گا اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ کو کوئی سنانسرز دیے جائیں گے تو آپ ان کو یاد بھی کریں گے تو جو کام آج کے لیے میں نے آپ کو دیا ہے آپ یہ یاد رکھیے اور ان فل فارمز کو اپنے پاس اپنی جرنلز میں اس کو لکھئے اور ساتھ میں بک کو پڑھئے بھی اور ایک اور بات نیکسٹ کلاس میں آپ کو کوئی سنانسرز بھی لکھنے کے لیے دیے جائیں گے اور لرن کرنے کے لیے بھی ہومورک دیا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے تو آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی